اکارا میں کلسم سوشل سیکیورٹی ہسپتال کے میڈیکل سپریٹینڈنٹ سرجن ڈاکٹر جمیل حسین کی ریٹائیمنٹ پر الویدائی تقریب اکارا میں کلسم سوشل سیکیورٹی ہسپتال کے میڈیکل سپریٹینڈنٹ سرجن ڈاکٹر جمیل حسین کی ریٹائیمنٹ کے سلسلے میں منقضہ الویدائی تقریب میں ڈاکٹرز اور اسٹاف کی طرف سے انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا اس موقع پر منقضہ تقریب سے خطاب میں ایم ایس ڈاکٹر سید نعیم حسن گیلانی نے کہا کہ کلسوم سوشل سیکیورٹی ہسپتال اکارہ کے تمام ڈاکٹرز نرسے اور پیرا میڈیکل سٹاف ایس او پیس کے مطابق دکھری انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر تمام مریضوں کی دیکھ بھال اور علاج کرتے ہیں انہوں نے کسی بھی مریض کو مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا انہوں نے اپنی اور تمام سٹاف کی طرف سے ڈاکٹر جمیل حسین کو ان کی بہترین خدمات کے اطراف میں زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کیا ایم ایس ڈاکٹر سید نعیم حسن گیلانی کے کرنے کہا کہ ڈاکٹر جمیل حسین کی کلسوم سوشل سیکیورٹی ہسپتال کے مریضوں کے لیے خدمات قابل رشک ہیں کیونکہ انہوں نے ہسپتال میں مسجد کی تعمیر وارٹر فلٹریشن پلانٹ بلڈ بینک کا قیام ڈائلیسس سینٹر ڈیجیٹل ایکسری مشین اور خصوصاً آپریشن ٹھیٹر کے لیے ڈیجیٹل ٹیبل کی فراہمی کے لیے کاوشے کیا اور پنجاب حکومت نے دھور جدید کے تقاظوں کے مطابق مریضوں کے لیے آپریشن ٹھیٹر میں ڈیجیٹل ٹیبل کی فراہمی کو یقینی بنا دیا اس موقع پر ریٹائیڈ ایم ایس ڈاکٹر جمیل حسین نے اپنی خدمات اور یادوں کو تازہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے فقر ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت میں کبھی کوتا ہی نہیں کی ہمیشہ مریضوں کی بہتری اور سہولتوں کو مد نظر رکھا ہسپتال کی صفائی سترائی عدویات کی بروقت فراہمی کے ساتھ اپنے عملہ کو بھی مریضوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور ان کے علاج مالجے میں آسانی لانے کی تلقین کی ڈاکٹر جمیل حسین نے بتایا کہ اکارا میں پہلے سوشل سیکیورٹی ڈسپینسری قائم کی گئی بعد ازاں پنجاب حکومت کی طرف سے محنت کش مزدوروں اور ان کے اہل کھانا کے بہترین علاج اور عدویات کی فراہمی کے لیے اپ گریڈیشن کی گئی اور اس وقت کلسم سوشل سیکیورٹی ہسپتال میں مریضوں کا بہترین سہولتوں کے ساتھ